اللہ اکبر اسی طرح وہ افراد وہ مرد حضرات جو بیچارے بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہیں مہنتی ہیں مہنت کرتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ بھی اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کی بھی تھکاوت تھکان اللہ تعالیٰ اتار دیں گے میرے بھائی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غلام آئے مالِ غنیمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے گھر میں چکی پیس رہی ہوتی تھی بڑی مہنت کرتی تھی سارا دن کام میں ان کا گزر جاتا تھا اور ہات ہاتھوں پہ چھلے بن جاتے تھے چکی پیسنے کی وجہ سے سیدن علی رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں تو فاطمہ سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غلام آئے ہیں تم جا کے اپنے والد صاحب سے ایک غلام کی تو ڈیمانڈ کرو تاکہ وہ گھر کے کام کاج میں تیری ہیلپ کر دیا کرے گا تیرے گھر کے کام کاج میں تیرہ ہاتھ بٹا دیا کرے گا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب جاتی ہیں تو نبی صل ایسے ملاقات ہوتی ہے اور امی جی آئیشہ وجہ پوچھتی آنے کی تو ان کو اپنی وجہ بتاتی ہیں اپنی گزارشات ان کے سامنے رکھتی ہیں امی جی آئیشہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے میں آپ کا پیغام ان کے گوشت گزار کر دوں گی انشاءاللہ وہ پیغام دے کے اپنا واپس آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں امی آئیشہ ان کو بتاتی ہیں کہ ایسے فاطمہ آئی تھی اور یہ بات کہہ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ جب گھر جاتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حضرت علی سیدن علی رضی اللہ عنہ امی جی فاطمہ سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور بستر پر لیٹ گئے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر داخل ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اٹھ جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آرام کرنے کا تلقین کرتے ہیں کہ لیٹو آرام کرو آپ اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتی ہیں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے صحیح بخاری کے اندر اس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیتیس دفعہ سبحان اللہ پڑھنے ہیں تیتیس دفعہ الحمدللہ پڑھنے ہیں اور تیتیس دفعہ اللہ خوکبر پڑھنے ہیں اور یہ کلمات پڑھ کے آپ نے اپنے اپنے اوپر دم کر لینا ہے انشاء اللہ اللہ کے فضل سے جتنی بھی تھکان ہوگی جتنی بھی تھکاوٹ ہوگی وہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اتر جائے گی اور آپ بالکل ری فریش ہو جاؤ گے اور اپنا کام کرو گے اسی طرح صحیح مسلم کے اندر جو روایت ملتی ہے وہ بھی اس کے اندر چوتیس دفعہ اللہ اکبر کا ذکر ہے تیتیس دفعہ الحمدللہ اور تیتیس دفعہ اللہ اکبر چوتیس دفعہ اللہ اکبر اور تیتیس دفعہ سبحان اللہ اس کے اندر 34 دفعہ اللہ اکبر کا ذکر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر فرماتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت ہی عمل کرو اب اس دن کے بعد سیدن علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا معمول بنا لیا کس عمل کا اور سیدن علی رضی اللہ عنہ فار ایور یہ عمل کرتے رہے ایون دو ایک دن سیدن علی رضی اللہ عنہ جنگ کی حالت میں گوڑے پہ دے اس دن بھی سیدن علی نے یہ عمل کی اور ایک صحابی کو سیدن علی بتاتے ہیں کہ میں نے جس دن سے ہی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا اور میں اس دن سے ہی عمل رات کو سوتے وقت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بھی دی مجھے کم محنت میں اللہ نے زیادہ اس کا ریوارڈ دیا مجھے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نوازا تھوڑی محنت میں اللہ نے مجھے زیادہ نوازا پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہت سے مجھے بادشاہت سے بھی نوازا مجھے بڑے بڑے اختے دیئے اللہ تعالیٰ نے اس وظیفہ کے بعد تو صحابی مسکرہ کے آگے سے کہتے ہیں کہ ایک دن تو حضر امیر المومین آپ ایک گھوڑے کے اوپر تھے اس دن تو شاید ساری رات ہماری جنگ میں گزری اس دن تو آپ نے یہ وظیفہ نہیں کیا ہوگا تو سیدن علی کہتے ہیں نہیں میں نے اس دن بھی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے بھی یہ وظیفہ کیا اس کو میں نے چھوڑا نہیں تو میرے بھائی وہ لوگ جو دنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں وہ لوگ جو تھکاوٹ کی بہت زیادہ محنت کے بعد تھوڑے ریوارڈ کی شکایت کرتے ہیں تو میرے بھائی اللہ پہ توقع کر کے اس وظیفہ کو کریں جب رات کو سوتے ہیں تو آخری عمل وہ یہ کریں تیتیس دفعہ سبحان اللہ پڑھیں تیتیس دفعہ الحمدللہ پڑھیں اور تھرٹی فور ٹائمز چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے پر دم کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ان کے مالی معاملات میں بھی آسانی پیدا کریں گے اللہ تعالی ان کو عزت سے بھی نوازیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کی تکاوٹ ان کی جو بھی ٹائٹ نیس ہے جس سے وہ کام کرنے سے تکاوٹ ہوتی اللہ کے فضل سے اللہ تعالی اس کو رفع کر دیں گے دور کر دیں گے تو میری ماہوں بہنوں سے بھی گزارش ہے جو شکوا شکایت کرتی ہیں وہ میری ماہیں اور میری بہنیں اس وظیفے کو پڑھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی تقاوٹ کو دور کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ